میاں بیوی کے رشتے کی خراب ہونے کی سب سے بڑی جڑ بیڈروم کی باتیں بیڈروم سے باہر جانا ایک میاں بیوی کیسے بتا سکتے ہیں کمزوری کسی اور جس بے وکوف نے اپنے خاند کی بات اپنے میکے میں کھولی ہے اور جس بے وکوف نے اپنی بیوی سے کہی بھی بات اپنے گھر میں کھولی ہے سب سے بڑا رازدان اور سب سے بڑی محافظ اگر کوئی ہے تو ایک بیوی ایک خاند کی اور ایک خاند ایک بیوی کا ہوتا ہے جب تھوکے اپنے میکسیمم پر مل جائیں گے نا پھر سوائے بیوی کو خاند اور خاند کے علاوہ بیوی کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا ہر انسان کی زندگی میں جو ایک تحریک ہے ایک تحرک ہے ایک کونکویسٹ ہے ایک اس کی زندگی کا کویسٹ ہے اس کا سفر ہے اس کی جنگیں ہیں اوہ میاں بیوی وہ میاں بیوی کا سفر ہے اس میں وہ ٹرشٹ ہی نہیں کر سکتا کسی پر وہ کیسے بتائے گا کسی کو ایک میاں بیوی کیسے بتا سکتے ہیں کمزوری کسی اور کو اور گھروں کے برباد اور میاں بیوی کے رشتے کی خراب ہونے کی سب سے بڑی ٹیلی جڑ بیڈروم کی باتیں بیڈروم سے باہر جانا ہم جیسے فقیروں کی دنیا میں کفر سمجھا جاتا ہے اس کو جس بیوکوف نے اپنے خاند کی بات اپنے میکے میں کھولی ہے اور جس بیوکوف نے اپنی بیوی سے کہیوی بات اپنے گھر میں کھولی ہے یہ ان بیوکوفوں کو اللہ ہدایت دے مد دے تانگ دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنی بیڈروم کی باتیں اپنے پرسنل معاملات میں اپنی بہن اپنی ماں اپنے گھر والے ان کو انوالف کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بربادی ہے میاں بیوی کیونکہ تم آج اس گھر میں ہو کل شاید نہیں ہوگی یہ وقت جو تمہارا خراب ہے ابتدائی شادی کے پانچ سالوں کا یہ کل ٹھیک ہو جانے اسے اکل نہیں آرہی نا اسے کل آ جائے گی گھر خامد کا ہے وہ مالکن اب خامد کے گھر کے اندر وہ چودری اب خامد کے گھر میں ہے چاہے گھر کے حالات اس کے جیسے بھی ہو میاں کے ساتھ لیکن اس کی شان اور عزت بندے کے ساتھ ہے آپ کا بندہ ہے سب کچھ آپ کا اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے بھی خاندان والے ایک دن شریکہ بن جائیں گے پھر عیدوں میں ملاقات ہوگی اور پھر کم ہوگا ہاں کمائن فیملی سسٹم جاں ٹھیک ہو اور بات ہے لیکن اگر تم نے گھر اندر کی بات بھائر کر دی اس کو وہاں زلیل کرا دیا اور تم نے اس کی باتیں کھول دی ہر جگہ اپنی بیوی کی جو ابھی پہنچے دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پہنچ جائیں گے ایک دن وہاں پر جہاں انہیں وفا سمجھ میں آ جائے گی جہاں انہیں سمجھ میں آ جائے گی دنیا بغیر پارٹنرشپ کے نہیں چل سکتی بغیر بھروسے کے نہیں چل سکتی اور سب سے بڑا رازدان اور سب سے بڑی محافظ اگر کوئی ہے تو ایک بیوی ایک خاند کی اور ایک خاند ایک بیوی کا ہوتا ہے آج نہیں تو کل اس شادی نے جتنی بھی پرامل میٹک ہے چھ سال نہیں سات سال کے سفر کے بعد ان دونوں میں سے جب اکلمت آئے گی ان کو اور جب انہیں پتا چلے گا زندگی کیا ہوتی ہے سلطنت کیا ہوتی ہے چودرہ ہٹ کیا ہوتی ہے خاندان کیا ہوتا ہے سرداری کیا ہوتی ہے شریک جب دھوکے اپنے میکسیمم پہ مل جائیں گے نا پھر سوائے بیوی کو خاند اور خاند کے علاوہ بیوی کو سمجھے کچھ نہیں آئے گا